دماغہ نہیں آئے لگتا ہے آج آج کل تو تائم خوب ہے ماشاء اللہ چلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ و اصحابی اجمعین اما بعد یہ کوئی چیز کسی طرح پہنچوا دیجئے ادھر ادھر آؤ کوئی سوال وغیرہ ہو تو لکھ کے بھیج دیں گے سلام علیکم قال الامام ابو عبداللہ ابو عباد الله عبداللہ بن محمد بن بطا رحمه اللہ و تعالی باب ذکر ما جاءت به السنة من تاعة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّحْدِيرِ مِنْ طَوَائِفَ احمداللہ علیہ کی کتاب ہے امام ابن بطا اپنے آپ میں ایک بہت مشہور امام ہے عقیدے کے باب میں توحید کی دعوت سنت کی دعوت کے باب میں ایک متمد امام کی حیثت رکھتے ہیں اور یہ کتاب بھی ان کی بڑی ہی مشہور ہے اہلِ علم کے درمیان متداول ہے اہلِ علم نے اس کتاب سے استفادہ ہمیشہ کیا ہے اہلِ سنت والجماعت کتاب کے علماء نے ان کے طلباء نے ہمیشہ اس کتاب سے اپنے دین کو اپنے عقیدے کو اپنے منحج کو سیکھا ہے اس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے بڑے بڑے عیمہ نے اس کتاب سے اپنی کتابوں میں اقتباسات نوٹ کیے ہیں امام ابتہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیچھے جو گزشتہ ہفتے ہمارا باب اس میں چل رہا تھا وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا قرآن میں ہی فرض کر دیا ہے یعنی قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض کے طور پر ابھارتی ہیں اور فرض قرار دیتی ہیں عطیعوں کا سیغہ بہت سی آیاتوں میں آیا ہوا ہے اس کی وضاحت پچھلے درس میں پورا درس پورا چیپٹر ہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیات کے باب کے ذکر میں تھا اب یہاں پر اسی سلسلے میں دوسرا والا باب لا رہے ہیں کہ سنت نبوی میں بھی اس طرح کے نصوص پائے جاتے ہیں اور احادیث پائے جاتی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض کیا گیا ہے فرماتے ہیں بابن یا بابو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں ذکر ما جات بھی سننا سنت میں جو چیزیں آئی ہیں ان کا ذکر کیا چیزیں من طاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متعلق وہ احادیث آئیں گی اس چپٹر میں والتحضیر اور جو ڈرائے گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مو مورنے والے لوگوں کو اور ان سے ڈرائے گیا من طوافہ ایسے لوگوں سے ڈرائے گیا ہے سنت نبوی میں یعارضونا سننا رسول اللہ بالقرآن جو قرآن کے ذریعے سنت کو کا معارضہ کرتے ہیں رد کر دیتے ہیں یعنی کوئی بات حدیث میں ہو سنت میں ہو اور ایک بات قرآن میں ہو تو کہتے ہیں ہم قرآن لیں گے حدیث نہیں لیں گے یہ چیز خود احادیث میں آئی ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ نے ڈرائے گا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو آرام سے بیٹے ہوں گے اپنے گھروں میں اپنے ٹیک لگائے اور کہیں گے جو کچھ قرآن میں ہے ہمارے لئے کافی ہے میں سنت کی ضرورت نہیں ہے ایسی احادیث بکثرت آئی ہیں جن میں اس طرح کے رویے سے ڈرائے گیا ہے منع کیا گیا ہے بیٹے وہ دیکھیں قرآن وہ لے لیجئے تو یہ ہمارے چپٹر کا وہ ہے عنوان ہے جس میں گویا دو چیزیں ہیں اس باب میں کہ آگے جو بیانات آئیں گے ان میں ایسی احادیث آئیں گی جو خود سنت نبوی کی پیروی پہ اُبھار رہی ہوں گی اور واجب کر رہی ہوں گی اور دوسرے طریقے سے وہ احادیث آئیں گی جو ڈرارہی ہوں گی ایسے لوگوں سے جو قرآن کو اور سنت کو الگ الگ کرتے ہیں اور قرآن کے مقابلے میں سنت کو کھڑا کر کے سنت قرد کر دیتے ہیں تو اب یہ ہو گیا چیپٹر کا موضوع فرماتے ہیں قائل الشیخ امام ابن بطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلْيَعْلَمِ الْمُؤْمِنُونَ مومنوں کو جان لینا چاہئے مِنْ اَهْلِ الْعَقْلِ وَلْعِلْمِ وہ مومن جو عقل والے ہیں اور علم والے یعنی اہلِ علم علم والے اور عقل والے مومنوں کو جاننا چاہئے اَنَّا قَوْمًا يُرِيدُونَ اِبْتَالَ الشَّرِعَةِ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ شریعت کو باطل کر دیں بے مانہ کر دیں بیکار چھوڑ دیں ختم کر دیں شریعت کو چھوڑ دیں وَدُرُوسَ آثارِ الْعِلْم وَالسُنَّةِ اور سنت اور علم کے جو آثار آئے ہیں وہ مٹ جائیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں یہ ابنِ بَتْالَ الشَّرِعِ کے زمانے میں پائے گئے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شریعت کو باطل کرنا چاہتے ہیں اور ایک طرح سے میٹ دینا چاہتے ہیں اور ان آثار کو بھی مٹا دینا چاہتے ہیں جو علم کے سلسلے میں اور سنت کے سلسلے میں آئے ہیں سنت اور علم کے جو آثار ہیں گویا کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنت کے دشمن ہیں سنت کے مخالف ہیں تو مومنوں کو اہلِ عقل کو اقل مندوں کو چاہیے کہ وہ جانے اس حقیقت کو فَهُمْ يُمَوِّهُونَ تو یہ جو لوگ ہیں جن کی بات چل رہے یہ جو سنت کے مخالف ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں تمویح کرتے ہیں تمویح کا مطلب ہوتا ہے حقیقت کو چھپانا اور حقیقت کے برعکس چیزیں ظاہر کرنا مطلب آپ کوئی اصل مقصد چھپا لیں اور کسی کو دھوکہ دینے کے لئے ایسی باتیں کہیں جن سے وہ آپ کے فریب میں آ جائے آپ کے کہلاوے میں آ جائے اور اس کو بظاہر یہ نہ لگے کہ آپ اس کے دشمن ہیں یا اس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جب وہ آپ کے قریب آ جائے تو بعد میں دیدے دیدے اس کو آپ اپنے طریقے پہ لانے کے لئے کوشش کر کے گمراہ کر دیں تو تمویح کا مطلب ہوتا ہے حقیقت چھپانا اور حقیقت کے برعکس چیزیں بتلانا تلبیس اور دھوکہ دہی کے لئے آتا ہے تو فرمایے تدلیس کے معنی میں بھی تو فرمایے یہ لوگ جو ہیں جو سنت کے مخالف ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں چھپاتے ہیں على من قل علموہ ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جن کا علم کم ہے یعنی کم علم لوگوں کو یا جوحال کو دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ وَزَعُفَ قَلْبُهُ اور اس کا دل کمزور ہے مطلب کمزور اس معنی میں کہ وہ اس کے دل کے اندر دینِ اسلام کی اور ایمان کی پوری طاقت نہیں ہے ایمان کے معاملے میں کمزور ہے ٹھیک سے اس نے ایمان کو سمجھا نہیں ہے ایمان میں مضبوط نہیں منحج میں مضبوط نہیں ہے کمزور منحج والا کمزور ایمان والا ہے اس کو وہ دھوکہ دے لے جاتے ہیں دھوکہ کیسے دیتے ہیں بِأَنَّهُمْ اور قرآن پر عمل کرنے والے ہیں یہ پیغام پہنچاتے ہیں وہ عوام کے درمیان کمعلم لوگوں میں اور کمزور ایمان والے کمزور دل والے لوگوں کے درمیان کیا پیغام پہنچاتے ہیں کیا نعرہ لگاتے ہیں ہم تو قرآن پر عمل کرنے والے اور قرآن کی دعوت دینے والے لوگ ہیں اچھا وَهُمْ مِنْ وَهُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ اَحْرَبُونَ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کتاب اللہ سے ہی بھاگنے والے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر لفظ صرف ایک استعمال کیا امام عبید بطا نے کہ جو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن اللہ کی کلام قرآن صرف قرآن کا ذکر سنت کا نہیں کہ قرآن پر ہم عمل کرنے والے اور قرآن کی دھوکہ دینے والے ہیں تو امام عبید بطا فرماتے ہیں کہ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن پر بھی عمل نہیں کرتے کتاب اللہ سے بھاگنے والے ہیں وَعَنْهُ يُدْبِرُونَ اس سے مو موڑ کے پیٹ دکھا کے جانے والے ہیں وَلَهُ يُخَالِفُونَ اور قرآن کے بھی یہ مخالف ہیں درچہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی دعویٰ دے رہے ہیں قرآن پر عمل کرنے والے ہیں قرآن کی مخالف ہیں یہ وَلَلِكَ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ کیسے یہ لوگ مخالف ہیں قرآن کے درچہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں اَنَّهُمِ ذَا سَمِعُوا سُنَّةً ان کی حالت یہ ہے کہ جب یہ کوئی سنت کو سنتے ہیں رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو کر کے آئی ہو منقل ہو کر کے رواحل اکابر وعائل اکابر بڑے بڑے علماء نے ائمہ نے اور بڑے بڑے رواعت معروف راویوں نے اس کو روایت کیا ہو اکابر اپنے جیسے بڑے لوگوں سے روایت کیا ہو مطلب ہے وہ جس کے رواعت سقاہ ہو بڑے بڑے ائمہ بھی ہو وَنَقَلَهَا أَحْرُ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ اَحْرُ الْعَدْالَتِ وَالْأَمَانَةِ اہلِ عدالت اور اہلِ امانہ امانہ نے نقل کیا ہو عدالت اور امانت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے راوی جو نیک و دیندار ہیں امانتدار ہیں سچے ہیں جن کے ایمان اور ٹقوی میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے عدالت کہتے ہیں کہ آدمی یا راوی جو ہے مسلم ہو عاقل ہو بالغ ہو سالم ہو اسلام فزق اور خباریں بھی مروعت سے تو امانتدار ہو دھوکہ دینے والا چوری کرنے والا جھونٹ بولنے والا نہ ہو ایسے لوگوں نے نقل کیا اس روایت کو سنت کو وَمَنْ كَانَ مَوْزِعَ الْقُدْوَةِ وَالْأَمَانَةِ اور ایسے لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا جو قدوہ ہیں امانت میں معروف ہیں جن کی شکل اور جن کی صیرت کو دیکھ کے لوگ اقتداء کرتے ہیں مطلب نیک صالح امانتدار سچے لوگوں نے کسی سنت کو نقل کیا وَأَجْمَعَ عَيْمَّةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صِحَتِهَا اور مسلمانوں کے امانے اماموں نے اس سنت جو آ رہی ہے حدیث جو آ رہی ہے اس کے صحیح ہونے پر اجماع کیا ہے صحیح مانا بھی ہے اس حدیث کو اس سنت کو اَوْحَكَمَ فُقْحَاؤُمْ بِهَا یا اجماع نہیں کیا تو کم از گم مسلمانوں کے فقہانے بڑے علماء نے اس کے ذریعے فیصلہ کیا ہے یعنی بہت سارے مسائل میں دلیل لی ہے اس سے اب گویا جو حدیث آ رہی ہے بہتی قیمتی ہے بہتی محتمد ہے کہ علماء نے اس کی صحت پر اجماع بھی کیا فقہانے اس کے مطابق فیصلے کیے اور احکام نکالے اور اس کو بڑے بڑے ائیمہ نے بڑے بڑے روات نے جو اہل عدالت اہل امانت انہوں نقل کیا مطلب بظاہر اس حدیث کے صحت میں کوئی شک نہیں ہے ایسی سنت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے عَارَزُ تِلْكَ السُنَّة بِالْخِلَافِ عَلَيْهَا تو یہ لوگ جو قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ اس سنت کی مخالفت کرتے ہیں عَارَزُ مُعَارْزَ کرتے ہیں بِالْخِلَافِ عَلَيْهَا اس کی مخالفت کر کے سنت کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے قبول نہیں کریں گے وَتَلَقَّهُ بِالْرَدِّ لَهَا اور اس سنت کو کیسے کر کے لیتے ہیں رد کر کے یعنی مطلب سنیں گے اور رد کر دیں گے وَقَالُوا لِمَنْ رَوَاهَا اور جو لوگ ان کے پاس آکے روایت کرتے ہیں ان سے آکر جو حدیث نقل کرتے ہیں ان سے کیا کہتے ہیں تَجِدُوَ حَذَ فِي كِتَابِ اللَّهِ کیا تم اس بات کو قرآن سے ثابت کر سکتے ہو قرآن میں پاتے ہو یعنی سنت سے جو بات آ رہی ہے اس کو چاہتے ہیں کہ قرآن سے دلیل لاکر کے سریع ہے وہی بات قرآن سے ثابت ہو جب قرآن میں نہیں ہے تو رجھ کر دیں گے وَحَلْ نَزَلَ حَذَا سل قرآن کیا یہ بات قرآن میں نازل ہوئی ہے جو تم سنت اور حدیث کے طور پر لارہے ہو وَعَتُونِ بِآَيَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ کوئی قرآن کی آیت لے کر کے آؤ حَتَّى أُصَدِّقَ بِحَذَا تاکہ میں تصدیق کر سکوں آپ دیکھیں جو لوگ حدیث کے منکر ہیں منکرین حدیث ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں اور اس سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ منکرین حدیث بیسویں صدی کی پیداوار نہیں ہے انیسویں صدی کی پیداوار نہیں ہے بلکہ یہ تو اسی زمانے میں چوتھی صدی میں امام ابن بطا نے کہہ دیا تھا اس زمانے میں یہ لوگ آج تو کہہ تھے جو موتازلہ اور جہمیہ کے شکلوں میں اور دہریہ اور اور اسی زنادقہ کی شکل میں آئے تھے تو انہوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا تھا کہ سنت یا حدیث جو ہے جب تک قرآن میں نہ ہو تب تک نہیں قبول کی جائے گی تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ قرآن کے ذریعے حدیث کو معارضہ کر کے رت کرتے تھے تو اب کہنا چاہتے ہیں کہ فَعْلَمُوا رَحِمَكُمْ اللَّهِ اے مسلمانوں جان لو اللہ تم پر رحم کرے اَنَّقَائِلَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ جو آدمی یہ کہتا ہے جو پیچھے بات گزری کہ سنت کو قبول کرنے کے لئے قرآن کی آیت مانگتا ہے کہ جو حدیث آ رہی ہے میں تب تک نہیں مانوں جب تک قرآن صاحب اتنا ہوں تو کہتے ہیں کہ جو ایسا شخص ہے اِنَّمَا تَرَقَقَعَنْ سَبُوح تَرَقَقَعَنْ سَبُوح تَرَقَقَعَنْ سَبُوح یہ ایک محاورہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بظاہر کہنا چاہتا کچھ ہے مقصد اس کا کچھ ہے کہتا کچھ ہے بظاہر بڑی پیاری بات تَرَقَقَعَنْ بات کہہ رہا ہے خودصورت بات کہہ رہا ہے تَذَيَّنَ مطلب اچھی بات کہہ رہا ہے قرآن مانگ رہا ہے بھی قرآن کی آیت مانگ رہا ہے تو یہ اچھی بات تو ہے تو اچھی بات کہہ رہا ہے لیکن مقصد اس کا خراب ہے تَرَقَقَعَنْ سَبُوح یہ ایک عربی زبان کا محاورہ ہے اس کی تاریخ جاہلت کے زمانے میں جاہلت زمانے میں ایک آدمی کے کسی قبیلے میں میمان بنا تو لوگوں نے اس کو باہر سے کوئی آیا تھا اس کو میمانی میں کھلایا اب کھلانے کے بعد سبوح کہتے ہیں صبح میں پلائی جانے والی شراب کو اور غبوک کہتے ہیں شام کو پلائی جانے والی شراب تو انہوں نے شام والی شراب پلا دی اس کو کھانا نکلائے گا شراب بھی پلائی عربوں کا طریقہ تھا تو اس کے بعد کیا ہوا چونکہ سفر عام طور پر رات میں ہوتا تھا تو ان لوگوں کو توقع دی کہ اب یہ مسافر سفر میں نکل جا گا یہ باہر سے آیا ہے تو چلا جائے گا اور اس کا مقصد تھا کہ میں صبح تک رکھوں یہاں تو اس نے اپنا ارادہ ظاہر کرنے کے لئے کہا کہ بھئی آپ لوگ شراب رات والی کلا دی مجھے اتنی شراب تو میں اتنی شراب رات میں پیوں گا پھر صبح والی شراب پیوں گا تو کیسے جا پاؤں گا میں مطلب شراب پینے کے لئے غبوخ کے ساتھ صبح کا بھی ذکر کر دیا جبکہ انہوں نے تو نہیں کہا تھا ہم تمہیں صبح کی شراب پلائیں گے یا صبح تک ٹھہرو ان کو توقع تھی کے چلا جائے گا تو لوگوں نے کہا ترق تاقعن صبح یعنی صبح والی شراب کا جو نام لیا ہے اس نے وہ اس کا مقصد ہے کہ ٹھہرنا چاہتا ہے وہ تو مطلب کہنے کہیے کہ گویا وہ ان کی طرف سے تو یہ ایک محاورہ چل پڑا اس انسان کے لئے جو اچھی بات کہہ رہا ہو بھی لوگوں کے کھلانے پلانے کی تعریف کر رہا تھا ان لوگوں کی کہ آپ لوگ مجھے اتنا کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں جبکہ اس کا مقصد خود تھا کہ میں رکھنا چاہتا ہوں سمجھے کہیں تو یہ یہ کہ جو انسان اچھی بات کہے بظاہر اور پیچھے اس کا مقصد اس کا کچھ ذاتی مقصد ہو یا خراب مقصد ہو تو اسی کو یہ محاورہ استعمال کرتے تھے کہ اس آدمی نے جو ایسا شخص ہے جو قرآن مانگ رہا ہے حدیث کو قبول کرنے کے لیے تو بظاہر تو وہ اچھی بات کہہ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کا مقصد کچھ اور ہے یہ بھی ایک محاورہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بظاہر تو یعنی ایک طرح سے آپ کے سامنے اچھی چیز پیش کر رہا ہے اربقہ یہ ربق سے ہے مطلب ایک طرح گھونسلہ ہوتا ہے تو ایک اچھی چیز لیکن اس کے اندر وہ گھونسلے میں بظاہر چیڑیا کو کے پرندے کہ اس کے بچے ہونا چاہیے لیکن وہ اس کے اندر کوئی خراب چیز رکھی ہو رکھ دے کوئی تو جو ایک دھوکہ دے تو مطلب وہ یہ کہ وہ ایک طرح سے فساد خراب چیز مقصد اس کا خراب ہے افساد ہے لیکن بظاہر اچھی چیز پیش کر رہا ہے یہ مطلب ایک انہوں نے اترازہ محاورہ وی زبان پیش کی ہے یتحلہ بحلیت المسلمین وہ بظاہر مسلمانوں کا لباس پہنے ہوئے ہے یہ شخص وَيُذْمِرُ عَلَى طَوِيَّةِ الْمُلْحِدِينَ اور اس کے دل میں جو نیت ہے وہ ملخدین کی ہے طویہ معنی نیت جو چھپائے ہوئے اندر جو دل میں جو لبیٹے ہوئے ہیں تو يُذْحِرُ الْإِسْلَامَ بِدَعْوَاهُ وہ اپنے دعوے کے ذریعے ظاہری طور پر اسلام کا مظاہرہ کر رہا ہے اسلام کو ظاہر کر رہا ہے یہ قرآن مانگ رہا ہے قرآن کا مطلب وَيَجْحَدُهُ بِسِرِّهِ وَحَوَاهُ اور اسلام کو وہ حقیقت میں نکار رہا ہے اس کو رد کر رہا ہے اپنے اندرونی جو اس کا راز ہے اس کی دل کی نیت ہے اس کی خواہشات جو ہے اس سے وہ کیا کر رہا ہے اسلام کا انکار کر رہا ہے کیونکہ وہ قرآن کا تو مطالبہ کر رہا ہے لیکن حدیث کا انکار کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ فَسَبِيلُ الْعَاقِلَ الْعَالِمُ تو جو عقل مند شخص ہے اور علم والا ہے اس کا راستہ کیا ہے اسے کیا راستہ اختار کرنا چاہیے اِذَا سَمِعَ قَائِلَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ جب وہ اس طرح کے کسی آدمی کو ایسی بات کہتے ہوئے سنیں اَنْ يَقُولَ لَهُ تو وہ عقل مند انسان کہے اس سے یا جاہِلًا فِالحق اے حق کے مطالب جاہل شخص یعنی حق کو نہ جاننے والے خبیثاً فِالباطن اندرون کے میں خباست پالنے والے شخص یا من خط ابیہی طریق الرشاد اے وہ شخص جس کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دیا گیا ہے خطاً ملکشی نے غلط راہ دکھا دی ہے سبیلِ رشاد اور ہدایت کے راستے سے ہٹا دیا ہے اور سبیلِ اہلِ صداد جو سچائی پہ اور صحیح راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کے راستے سے جس کو بھٹکا دیا گیا ہے اس کو خطاب کرے اور اس سے کہے انکنت تؤمنوا بے کتاب اللہ اگر تم کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہو یعنی اہلِ قرآن سے کہے اگر تم کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہو وَأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے وَأَنَّمَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ وَمَا نَحَاكَ عَنْهُ فَرْضٌ عَلَيْكَ اور اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ جو چیز جس چیز کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے قرآن میں اور جس چیز سے منع کیا ہے تمہیں وہ تم پر فرض ہے کہ تم اس کو مانو ویسے ہی فرض عَلَيَ قَبُولُهُ اسے قبول کرنا تم پر فرض ہے اگر تمہارا یہ ایمان ہے تو جان لو فَإِنَّ اللَّهَ آمَرَكَ بِتَعَتِ رَسُولِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کے رسول کی طاعت کرنے کا وہ پیچھے آیات گزر گئی پیچھے والچپٹر میں وَقَبُولِ سُنَّتِهِ اور اس کے رسول کی سنت کو قبول کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر جب کتاب اللہ پر ایمان ہے تو اس بات کو بھی مانو یہ مطلب ہوا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اِنَّمَا ذَكَرَ فَرَائِضَهُ اللہ نے اپنے فرض کی ہوئی چیزیں جو فرائض ہیں وہ قرآن میں ذکر کیا ہیں وَعَوَامِرَهُ اپنے حکموں کو ذکر کیا ہے بِخِطَابٍ اَجْمَلَهُ ایسے لفظوں میں اور ایسے خطاب میں ذکر کیا ہے اپنے فرائض کو اور حکمات کو اَجْمَلَهُ جسے اللہ نے مجمل اور مختصر کیا ہے یعنی قرآن کا خطاب مختصر ہے اب اس کی مثال بھی دیں گے وَقَلَامِنِ اَخْتَصَرَهُ قرآن میں جو قلام آیا ہے اللہ کا وہ مختصر ہے وَعَدْرَجَهُ اور اس کے اندر اللہ نے بہت سے معانی درج کر دیئے ہیں داخل کر دیئے ہیں یعنی مختصر کلام میں بہت سارے معانی ہیں جو اس کے لفظ سے ظاہر نہیں ہوتے ان کے شرع کی ضرورت ہے دَعَا خَلْقَهُ إِلَى فَرَائِضَ اللہ نے اپنی مخلوق کو بلایا ہداوت دی ہے إِلَى فَرَائِضِ بہت سے فرائض پر عمل کرنے کی زَكَرَىٰ أَسْمَاءَهَ جن فرائض کے صرف نام پش پیش کی ہیں اللہ نے قرآن کے اندر ایک فریضہ ذکر کیا اس کا نام پیش کر ابھی مثال آئے گی کہ نماز قائم کرو تو صلاحات کا ذکر نام آیا خالی صلاحات کا تفصیلات کچھ نہیں ہے صلاحات کی آتو زکاہ زکاة کا نام آیا خالی تو کہتے ہیں کہ فرائض کے طرف بلایا ان کے نام ذکر کے تفصیلات نہیں وَأَمَرَ نَبِيَّهُ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا بَأَن يُبَيِّنَنَنَا سِمَعَانِيَهَا کہ ان کے معانی کو لوگوں کو بیان کریں حکم دیا نبی کو کہ وہ بیان کریں لوگوں کے سامنے ان آیات اور ان عوامر کے معانی کو کہ جو نام آئے ہے خالی صلاحات کا نام آیا اس کے تفصیلات اور معانی پیش کریں وَيُقِفَ الْأُمَّتَ عَلَى حُدُودِ شَرَائِعِهَا وَمَرَاتِبِهَا اور امت کو واقف کریں ان فرائض کی جو شرائع ہیں تفصیلات ہیں جو فروات ہیں جو ان کے مراتب و درجات ہیں ان تفصیلات پر واقف کریں اور انہیں بتلائیں ان کی تفصیلات یہ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا فَقَالَ تَبَالَكَ وَتَعَالَى تو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَمْ تَفَكَّرُونَ کہ ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا یعنی قرآن کو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان کر دیں مَا نُزِّلِ إِلَيْهِمْ وہ چیز جو ان پر نازل کی گئی ہے تُبَيِّنَ بَيَان وَاضح بَيِّنَ يُبَيِّنَ تَبْيِّنَ کیا بنا ہوتا ہے شرح کرنا وضاحت کرنا تفسیر کرنا واضح انداز میں بیان دینا تو بیان کر دیں آپ واضح کر دیں لوگوں کے لئے مَا نُزِّلِ إِلَيْهِمْ جو ان پر چیز نازل کی گئی ہے وَلَعَلَّهُمْ تَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ لوگ تفکر کریں غور کریں تدبر کریں فکر کریں سمجھیں تو جب تک سمجھ بھی نہیں آگا تو کیسے کر کے سمجھ پائیں گے جب تک بیان نہیں کہہ جائے گا کیسے تدبر ہو پائے گا کیسے تفکر ہوگا تو گویا یہ ایک آیت سے امام ابن بطا نے اہلِ قرآن یا منکرینِ حدیث اور منکرینِ سنت پر تردید کر دی کہ بھئی اگر آپ اللہ تعالیٰ پر اور اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہی اپنے نبی کی اطاعت کو فرض کیا ہے وہ تو پیچھے گزر گئیں آیات تو آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو حدیث کو ایمان نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت سارے جو احکامات نازل کیے ہیں فرائض نازل کیے ہیں تو ان کے صرف نام آئے ہیں تفصیلات میں آئیں ان کی تفصیلات قرآن میں نہیں سنت میں ہیں اور اللہ نے خود بتلا دیا کہ قرآن نازل ہی اس لئے کیا گیا ہے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر اس قرآن کے معانی کو اور ان احکامات کو تفصیل سے بیان فرما دیں تاکہ لوگ سمجھیں اور اس پر غور و فرق کریں فرماتے فَرَبُّنَا تَعَالَا هُوَ الْمُنَزِّلِ تو ہمارا رب رب تعالی وہ منزل ہے نازل کرنے والا ہے وَنَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم هُوَ الْمُبَيِّنِ اور ہمارے نبی کیا ہیں مبین ہیں بیان کرنے والے ہیں رب منزل ہے نبی مبین ہیں قَالَا اب مثال دے رہے ہیں اس چیز کی وضاحت کرنے ہیں کیسے کر کے اللہ تعالیٰ سے بطارنے والا اور نبی وضاحت کرنے والے کیسے ہیں فرمایا قَالَ اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةِ صلاة قائم کرو زکاة دو صلاة کی اب یہ بات تفصیل میں خود آ جائے گی مزید دیکھیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ اللہ کے لئے لوگوں پر فرض ہے حج کرنا بیت اللہ کا اتنا لفظ ہے صرف نام ہے صرف حج کا اچھا فرمایا وَآتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج کرو حج مکمل کرو عمرہ مکمل کرو اللہ کے لئے حج اور عمرہ مکمل طریقے سے ادا کرو اللہ کے لئے تو حج اور عمرے کے احکامات تفصیلی قرآن میں نہیں ہیں فرمایا قُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُكَ مَا قُتِبَ عَلَدِنِ مِن قَبْلِكُم تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا ابھی چاروں ارکان اسلام ہیں آپ دیکھئے آپ فرماتے ہیں فَلَهُ عَارَزَكَ مَنْ هُوَ فِي الزَّيْغِ حَالِكُن تو ایک مسلمان سے ایک مومن سے کہتے ہیں اگر تمہارے سامنے آ کر کے معارضہ کرے اور مخالفت کر کے حدیث کو رد کرے مَنْ وہ شخص ہُوَ فِي الزَّيْغِ حَالِكُن جو انحراف میں زلالت میں ہلاک ہونے والا شخص ہے وَقَالَ لَكَ اور آپ سے وہ شخص کہے کیا کہے یعنی اہلِ قرآن یا منکرین حدیث کہیں اِنَّ صَلَاةً لَّتِي دَعَانِيَ اللَّهُ إِلَىٰ إِقَامَتِهَا کہ وہ صلاة جس کی طرف اللہ نے مجھے دعوت دی کہ میں اسے قائم کروں اِنَّمَا ہِيَ صَلَاةٌ فِي عُمْرِ وہ تو صرف ایک بار صلاة زندگی میں مجھے پڑھنا ہے کیوں؟ کیونکہ قرآن میں تو اللہ نے اس کی وضاعت نہیں کی ہے اچھا یا کہے صلاة الواحدة فِي قُلْ يَوْمْ یا مجھے دن بھر میں چوبیس گھنٹے میں ایک نماز پڑھنی ہے ایک نماز فرض ہے میری اوپر پانچ نہیں اَوْ عَرْضَكَ فِي اِحدَسْ صَلَوَاتِ الْخَمْسِ یا پانچوں صلوات میں سے کسی بھی صلاة کے بارے میں تم سے مخالفت کرے فَقَالَ اور کہے اِنَّ صَلَاتَ زُّهْرِ رَكْعَتَان زور کی رکعت صلاة دو رکعت ہے یعنی فرض اَوْ صَلَاتُ الْعَسْرِ صلاة رکعت یا عصر کی نماز تین رکعت ہے اَوْ قَالَ لَكَا یا وہ کہے بہت تفصیل لائیں گے بہت زیادہ تفصیل لائیں گے دیکھئے گا کہ یا وہ کہے اِنَّ الَّتِي تُسَرُّ الْقِرَاَةُ فِيْهَا کہ وہ صلاة جس میں قراعت کو سری طور پہ ہلکی آواز میں پڑھا جاتا ہے مِنْ صَلَاتِ النَّهَار وہ نہار کی جو صلاة ہیں دن والی سبیلو کا تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے وہ آپ سے کہے تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اَنْ تَجْهَرَ بِهِ کہ تم ان صلاوات میں جہری طور پہ قراعت کرو یعنی حدیث کا منکر آ کر کہے کہ بھئی زہر کی اور عصر کی نماز میں سری قرات کے بجائے جہری قرات کرو وَمَا تَجْهَرُ فِي بِهِ فِي صلاة اللَّهِ لَوَالْفَجْر رات کی نمازوں میں مغرب شاہ میں اور فجر میں جو تم جہر کرتے ہو جہری پڑھتے ہو سبیلو کا انتخافِ طبیہی تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے تمہارا منحج یہ ہونا چاہیے سبیل مانے طریقہ راستہ منحج تمہارا وہ آپ کو منحج چکھائے صاحبِ قرآن یعنی اہلِ قرآن آ کر کے اور منکرینِ حدیث اور منکرینِ سنت آ کر آپ کو منحج چکھائیں کہ بھئی منحج یہ ہے تمہارا کہ تم رات کی نمازوں میں تخافت حلقے پڑھو سرنی طور پر پڑھو او قال اللہ کا یا وہ آپ سے آ کر کہے کہ ان اللہ تعالیٰ قال اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کیا کہ جب پکارا جائے نماز کے لئے جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور خریدنا بیچنا چھوڑ دو بیع فروخت چھوڑ دو تو اللہ نے تو یہ فرمایا ہے اور پھر یہ آدمی کہے کہ بھئی اللہ نے تو مجھے جمعہ کے دن دوڑنے کے لئے اور ذکر کرنے کے حکم کے لئے حکم دیا ہے کہ میں دوڑ کر کے جاؤں مسجد میں اور ذکر کروں وَلَيْسَ تَجْبُ عَلَيْهِ سَلَاتٌ سلات عدا کرنے کا حکم نہیں دیا جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے خالی دوڑ کے جاؤں بیع شرح چھوڑ دو دکان بند کر دو دوڑ کے جاؤں اور ذکر کر کے آ جاؤں وَإِنَّمَا أَذْكُرُ اللَّهَ بِلِسَانِ وَأَنصَرِفْ تو میں تو مسجد میں جاؤں گا اور جا کے تھوڑا سا اللہ کا حذر کروں گا زبان سے اور اس کے بعد میں نکل آؤں گا اگر وہ یہ کہے اَوْقَالَ لَكَا یا کہے اِنَّا سَلَاةَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ اَرْبَعُ رَكَعَاتِن کہ جمعہ کی نماز چار رکعت ہے قَسَائِرِ الْاَيَّامِ مثلت صلاة الظهور میں غیر خطبہ اور اس میں خطبہ بھی نہیں اور بقیہ دنوں میں جس کا ظہور کی نماز چار رکعت ہوتی ویسی چار رکعت جمعہ کی بھی ہے بغیر خطبہ کے وہ منکر سنت اور منکر حدیث یہ اگر کہے وہ کیا کیا کہے اور تفصیلات لا رہے ہیں امام صاحب فرمایا وَإِلَّا فَأَوْجِدْنِي لِلْخُطْبَةِ وَصَلَاةِ الرَّكْعَةِنِ وَالْجَهْرِ فِيهِمَا بِالْقِرَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْزِعَان میں تو بھئی وہ اگر کہے کہ میں تو چار رکعت نماز پڑھوں گا خطبہ نہیں دوں گا یا میں ذکر کروں گا خالی ورنہ فَأَوْجِدْنِي مجھے ایجاد کر کے دو مجھے نکال کے دو دو رکعت نماز کے لیے اور قرارت کو جہری طور پر پڑھنے کے لیے کتاب اللہ میں سے کوئی جگہ نکال کے دو بداو خران میں کہاں پر آئے آئے کہ خطبہ بھی دو جمعہ کے دن اور دو رکعت نماز پڑھو زہر کی بجائے جمعہ کی دو رکعت پڑھو زہر نہ پڑھو اور جہری طور پر پڑھو زہر تو ہفتہ بھر پڑھ جاتی ہے سرری طور پر اور جمعہ کی پڑھ جاتی جہری طور پر یا تو میں چار رکھت پڑھوں گا زہر کی طرح اور خطبہ نہیں دوں گا یا پھر مجھے قرآن میں سے دلیل دو اور قال لکھا یا مزید آپ سے سوال کرے منکر حدیث کہ ان اللہ امرنی بزکاة اللہ نے مجھے زکاة کا کن دیا وہاں نا کہ آتو زکاة زکاة کا کن دیا تو میں کیا کروں گا فرمائے کہ بھئی زکاة واجب ہوگی اس شخص پہ جس کے پاس ایک ہزار دینار ہوں اللہ نے بیس دینار میں زکاة فرض کی ہے لیکن یہ کہے کہ قرآن میں تو خالی زکاة کا ذکر ہے تو زکاة فرض اس پہ ہوگی جس کے پاس ایک ہزار دینار ہوں اور پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوگی اور وہ بھی ایک دینار دینا پڑے گا اپنے طور پر وہ کچھ نہ کچھ کرے تو اس کی بکواس جو لوگ کرتے رہے تھے اس زمانے میں کرتے تھے وہی سب پیش کر رہے ہیں یا کچھ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں مرضی سے فرمایا او قال علقہ قائل یا کہنے والا منکر حدیث آپ سے کہے اِنَّمَز زکاةُ فِي الزَّابِ وَالْوَارِق زکاة تو صرف سونے اور چاندی میں دی جائے گی غلے میں یا جانوروں میں زکاة نہیں دوں گا نہیں ہے ایک وہ قرآن میں چکے اس کا ذکر نہیں او قائل اعتز زکاة من البہائم والانعام یا بہائم اور انعام میں زکاة کیسے دی جائے گی او قال یا کہے آخر کوئی دوسرے شخص کہے اِنَّ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ وَالْإِمَعَ وَالْعَبِدْ وَالْعَقَارَاتِ وَالْصُفُن وَالْسَوَالْفَاخِرَ وَالْجَوَائِرَ وَالْعَوَاقِبْ بہت سی چیزیں ہیں مثلا گھوڑے خچر گدھے اِمَع مطلب لونڈیاں عبید غلام مرد غلام عورتیں اور وَالْعَقَارَات یعنی زمینیں جائدادیں وَالْصُفن کشتیاں وغیرہ سیاب فاخرہ عالی قوالٹی کے کپڑے وَالْجَوَاہِر وَالْعَوَاقِبْ مطلب مجاوہرات اور یہ جو مطلب وہ ہوتی ہیں کہنا محضیب و زینت کی چیزیں جو عورتیں پہنتی ہیں سونے چاندی کی چیزیں اور مزید جو جواہر و یواقیت ہوتے ہیں یاقوت مرجان وغیرہ قیمتی پتھر اور جواہر وغیرہ استعمال کرتے ہیں بات ہو رہی ہے جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں وَعِتَجَمَّلُوا نَبِّحَا اور جن سے خوبصورتی حاصل کرتے ہیں بھئی کھوڑے کو انسان پالتا ہے سوار ہونے کے لیے ایسے ہی بغال ہے حمیرِ گدے اور خچر بھی اس زمانے میں سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے ایسے ہی جو ہے لوگوں کے پاس غلام ہوتے تھے لونڈیاں ہوتی تھی مرد غلام ہوتے تھے زمینے ہوتی ہیں لوگوں کے پاس آج بھی اور کشتیاں یا گاڑیاں بھی ہوتی ہیں ایسے ہی بہت اچھے اچھے کپڑے انسان رکھتا ہے اور بہت سارے یواقیت اور جواہر اور جوہلری گھر میں خواتین پہنتی ہیں تو یہ جو استعمال کی چیزیں میں زکاة نہیں ہوتی استعمال کی چیزوں میں زکاة نہیں ہوتی تو کہا کہ جن چیزوں کو لوگ بطور استعمال بطور زیب و زینت استعمال کرتے ہیں من نفیس الاموال بڑی عوالے کوالٹی کے جو اموال چیزیں ہیں اور وَخَطِيرِ الْعِقْدِ وَالْعَمْلَاكِ اچھے اچھے ہار عورتیں پہنتی ہیں اچھی املاک ہوتی ہیں لوگوں میں جائدادیں ہوتی ہیں ملکت ہوتی ہیں بہت ساری اموال ہوتے ہیں فَلِمَالَتُوْ عَدْدَ زَكَاطُوْا بھئی ان کی زکاة کیوں نہیں دی جاتی یہ سوال کریں منکرِ حدیث یہ سوال اٹھائے کہ بھئی ان کی زکاة کیوں نہیں دیتے آپ اوکر لگا قائل یا کوئی آخر آئے کوئی کہنے والا کہے اِنِّ اَحُجُّ بِلَا اِحْرَامِ میں حج کروں گا بغیر احرام کے حج تو کروں گا بغیر احرام نہیں پہنوں گا اچھے وَلَا خَلْحُسِيَا بھی میں اپنے کپلے اس سے لے ہوئے کپلے اتاروں گا اب احرام کا مطلب ہوتا ہے نیت کرنا ہے احرام کی پھر کپلے اتار کر کے جو سلے ہوئے کپلے ہوتے ہیں ان کو مرد جو ہیں ایک ازار اور ایک چادر میں آ جاتے ہیں تو کوئی کہے کہ میں بغیر نیت کے اور بغیر اپنے احرام کے کپلے پہنے اور اپنے کپلے اتارے بغیر ہی میں حج کروں گا وَلَا تَجَنَّبُ وَلَا اَجْتَنِبُو شَيْا جس سے محرم حالت احرام میں دور رہتا ہے وَلَا اَمْتَنِعُوا مِن جِمَاعِ النِّسَاء وَأَسْتَعْمِ الْعَطِيبُ اور کہے کہ میں اپنی مطلب اب بیوی کے ساتھ جاؤں گا تو بیوی سے دور بھی نہیں رہوں گا اور میں خوشبو بھی استعمال کروں گا جو چیزیں حرام ہیں حالت احرام میں یہ چیزیں حرام ہیں وَلَا تِعَلْمِقَات میں مِقَات پر بھی نہیں گزروں گا گھر سے نکلا جہاں سے میں گزر جاؤں گا ایک ہی چکر ایک ہی تواف لگا لوں گا ایک ہی بار سعی کر لوں گا کافی ہے میرے لئے مطلب بلکل برخلاف کہے جو حدیث میں آیا ہے ان کے برخلاف وَالْحُمْرَةُ الَّتِذَا كَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ اور جو عمرہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ اتنا میع صلاة نسلی ہے وہ عمرہ نہیں ہے وہ ایک صلاة ہے میں نماز پڑھ لوں گا عمرہ کیا ہے اچھا یا حدیتن او دیہ اب حدیہ پڑھیں گے تو حدیہ کوئی حدیہ دے دوں گا یا حدیتن حدیون کی موننس کہ کوئی حد یا کوئی قربانی کر دوں گا اور عمرہ ہو گیا عمرہ کی لئے ضرور نہیں کہ میں تواف کروں صحیح کروں وغیرہ او قارلقا یا وہ کہے ماذا بہت زیادہ تفصیل لارہے ہیں اور ابھی اس تفصیل کے بعد بھی کوئی چیزیں کہیں گے شیطان کہتے ہیں ہم یہ جمرات جو کرتے ہیں تینوں شیطان کو جو کنکری مار جاتی ہے کہ میں کنکری نہیں ماروں گا جمرات کو اچھا تو اب ایسے کر کے میں حج کروں گا اپنی مرضی سے یا کہے او آ رضا کا فی شور رمضان رمضان کے مہینوں کے ستلے میں آ کر کے تم سے معارضہ کرے اور کہے کہ انما فرضا فرزا علی النبی ازا سلام و اصحابی پھر رمضان کا مہینہ تو اللہ کے نبی پہ فرض تھا اور صحابہ پہ فرض تھا ہم پہ نہیں فرض ہے وہ یہ کہے اچھا فقال اور کہے کہ یا وہ یہ بھی کہے وہ مہینہ جس کے رغزیر رکھنا فرض کیا گیا تھا انما ہوا رمضان اللہ ذی انزل فی القرآن یہ وہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا پھر قرآن کہا شاہر رمضان اللہ ذی انزل فی القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تو کہے کہ اسی رمضان کے مہینے میں روز فرض تھے جس رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں پہلا روزہ پہلا رمضان اچھا او قال علکہ یا وہ کہے مزید کچھ اور اپنی عقل کے گھوڑے دھولا کر کے مرضی سے اپنی خواہشات سے کہے کہ بھئی روزہ تو صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام ہے کہ کھانا پینے چھوڑ دو رہی بات اگر کوئی آدمی اپنی ناک کے ذریعے کھانا کچھ لے لے سون کر کے یا پائپ کے ذریعے آج کی زمانے میں او احتقانا یا وہ جو ہے مالی جے وہی انجیکشن کے ذریعے لے لے او ازدردہ یا کھائے نہ بلکہ نگل لے ایسی چیز جو کھائی نہیں جاتی مالا یوکل والا یو سب عام طور پر کھانے پینے کی چیز نہیں لیکن وہ نگل کے اپنے پیٹ میں کر لے کوئی چیز جیسے مثل حسا والنوا والحجارہ کنکری نگل لے جائے یا خجور کی گھٹلی نگل لے چبائے بغیر والحجارہ یا پتھر کو کوئی بھی پتھر کی شکل ہو وما اشبہہا اور جو بھی اس چیز کے مشابہ چیزیں ہیں ناک سے لے مو سے لے بغیر چبائے لم یفسد دالے کا سومہو تو یہ چیزیں اس کے سوم کو نہیں بگاڑیں گی نہیں خراب کریں گی مرضی سے کہے او عارضہ کا آخر یا کوئی اور شخص آ کر کے آپ سے معارضہ کرے اور حدیث کے خلاف بات کرے اور کہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یوسی کم اللہ فی اولادکم کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہیں وسیعت کرتا ہے تمہارے اولاد کے سلسلے میں ایسے ایسے کر کے تمہاری اولاد پورے تفصیل سے ذکر ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا تو کہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھئی باپ کی میراز بچوں کے لیے کی ہے ٹھیک اچھا ایسے شہروں کے لیے بھی آئی ہے قرآن کے اندر کے بیویوں سے شہر پائیں گے اور زوجات یعنی بیویاں عورتیں جو ہوں گی وہ اپنے شہروں سے پائیں گی اخوہ والا خوات بھائی اور بہنیں بھی پائیں گے یہ سب لوگ پائیں گے سب کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے قرآن میں فرمایے تو میں بھئی سب کو دوں گا جتنے بھی لوگ ہیں میں سب کو میراز دوں گا یا ہم سب میراز اس طرح سے اگر ہوں گے تو لیں گے میں کسی بھی بیٹے کو منع نہیں کروں گا آئیں یہ ثابہوں کے اپنے باپ کی ویراست میں اسے منع نہیں کروں گا کسی بیٹے کو کوئی بیٹا ہو کسی باپ کا اور باپ مر گیا تو بولے میں کسی بھی بیٹے کو اس کے باپ کی میراز میں سے حصہ لینے سے نہیں رکوں گا وَإِنْ كَانَ لِبْنُ قَاتِلًا چاہے بیٹا قاتل ہی کو نہ ہو او کافرن یا کافر کیوں نہ ہو گیا ہو او عبدن یا غلام کیوں نہ ہو گیا ہو یہ موان عیرس ہیں اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے اس ویسے کہ جلدی میں مالک بن جاؤں پوری جداد کا تو قتل کرنے میں سے محروم ہو جائے گا کچھ نہیں ملے گا اس کو سمجھ رہے نا کیونکہ قتل یہ موان عیرس میں سے یا کافر ہو جائے مردد ہو جائے کوئی تو ایسے ہی کوئی غلام ہو جائے اتفاق سے پڑھڑ لیا گیا کسی نے بھیج دے غلام قرآن وقتوں میں خیس کر تو چاہے کچھ بھی ہو میں تو بیٹا ہے تو دوں گا اس کو کیونکہ قرآن میں تو کہا گا کہ تمہاری اولاد میں تمہارے اولاد میں کے لیے تمہارے مالوں میں حق ہے تو وہ والد تو اولاد تو ہے وہ وہ حدیث سے کچھ استدلال نہ کرے وضالکہ ار رجل یار سو جتا ہو اور وہ آدمی جو ہے وہ وارث بنے گا اپنی یہودیاں بیوی کا یا نسرانیاں بیوی کا یا اپنی جو ہے لونڈی کا کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو بیوی قرار دیا ہے کیونکہ جب اللہ نے مردوں پر عورتوں اپنی ان کی بیویوں کی حق میں چھوڑے ہوئے میراس میں حق ان کو دیا ہے ایسے ہی عورتوں کو ان کے شہروں کی میراس میں حق دیا ہے تو کہا کہ میں منع نہیں کروں گا اس آدمی کو جس کی بیوی یہودیاں ہے یا نسرانیاں ہے کہ اگر وہ مر گئی تو اس کا جو مال ہے اس کو میراس سے جمہور کا قول یہی ہے جمہور علماء کا ذات رحمہ کا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا اور اگر کسی مسلمان نے یہودیاں عورت سے شادی کی ہے یا نسرانیاں عورت سے شادی کی ہے اور وہ خاتو اس کی بیوی مر جاتی ہے تو اس کے مال کا وارث یہ جمہور کا قول یہی ہے یہ زیادہ تر مشہور قول یہی ہے لیکن اس میں بعض صلف اور خلف کا اس سلسلے میں ایک قول اور ہے اختلاف ہے کہ یعنی صحابہ سے لے کر کے بعد کے زمانے تک کے لوگوں میں ایک قول ہے وہ یہ کہ مسلمان تو وارث بنے گا کافر کا لیکن کافر وارث نہیں بنے گا مسلمان کا اور وہ جو حدیث ہے جس میں اللہ یرت المسلم القافر کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا تو یہ حدیث جو ہے کافر حربی پر محمول ہے زمی اور معاہد پر اور مستامن پر نہیں مطلب وہ کافر جو جس سے جنگ چل رہی ہے اس کا وارث نہ مسلمان بنے گا نہ مسلمان کا وارث وہ بنے گا لیکن آدمی اگر یہودی عورت سے شادی کیے ہوئے ہو یعنی اسرانی سے اور وہ انتخال کر جائے تو کیا نام ہے آدمی اپنی بیوی کا وارث بنے گا بلکہ اور بھی مسائل آتے ہیں کبھی کوئی بیٹا مسلمان ہو گیا اس کی ماں جو ہے کافر ہے یا اس کا باپ کافر ہے اور وہ انتخال کرتا ہے وہ تنہا بیٹا یا دو بھائی ہیں تین بھائی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ� برابر کا شریک اور اس میں حصہ دار بنایا اور کہا کہ الاسلام و یزید و علیہ انقص اسلام جو ہے بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا ہے اور تو اس طرح کے جو نصوص ہیں کہ مثلا تو اس سے بعد میں معاویہ بین سے ابی زفیان صلی اللہ تعالیٰ نمہ کا بھی واقعہ ہے انہوں نے بھی کہنا میں مسلمان کو کافر کا وارث بنایا ہے کہ مسلمان کافر چاہے بیوی ہو اس کی کافرہ یا کوئی رشدار ہو جس سے وراثت پا سکتا ہو اس کا وارث مسلمان بنے گا مسلمان کا وارث کافر نہیں بنے گا اور یہی بات صحیح ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اسی چیز کو اسی قول کو راجع قرار دیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے لئے تمہاری بیویوں کا جو چھوڑا ہوا میراس ہوگی چھوڑی ہوئی چھوڑا ہوا حصہ ہوگا اس میں سے آدھا ہے تمہارے لئے اگر ان کا کوئی بچہ نہ ہو اولاد نہ ہو تو کہا کے وہ کہے کہ اب یہاں پر یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اصل میں جبھور کے مطابق کہہ رہے ہیں جو کہ زیادہ تر علماء کا قول تو یہی ہے کہ آدمی اپنی کافرہ اور بیوی کا جو ہے کیا نامے وارث نہیں بنے گا جب قرآن کے اندر جو ہے اور وہ دلیل لے قرآن سے تو فرمایا کہ وَمَا ذَا كُنْتَ قَائِلًا لِرَجُلٍ قَالَ لَكْ تو آپ کیا کہیں گے اس آدمی سے آپ اس آدمی سے کیا کہیں گے فرمایا وَمَا ذَا كُنْتَ قَائِلًا لِرَجُلٍ آپ اس آدمی سے کیا کہیں گے جو آپ سے کہیں مطلب وہی اہلِ قرآن میں سے کہ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ عَزَ وَجَلَّ ذَكَرَ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَا فِي كِتَابِهِ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان تمام خواتین کا ذکر کر دیا ہے عورتوں کا جو ایک مسلمان پر حرام ہیں جن سے شادی کرنا حرام ہے اور آخر میں فرمایا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ آخِرِ اِنَّ آخرِ بلکل آخری اس کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمَّ مَا وَرَعَذَا لِكُمْ کہ تمہارے لئے ان تمام محرمات کے بعد جو بھی ہیں وہ حلال ہیں ٹھیک تو وہ آدمی یہ والی آیت پڑھنے کے بعد کہے کہ فَلَمْ يَمْنَعْنِ کہ اللہ نے مجھے منع نہیں کیا قرآن کے اندر اَنْ اَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْعَةِ وَخَالَتِهَا کہ میں ایک عورت سے شادی کروں اور اس کے ساتھ میں اس کی خالت سے بھی شادی کرلوں تو اس دونوں کو اکھٹا کرنے اپنے عقدِ نکاح میں جمع کرنے سے منع نہیں کیا وَبَيْنَ الْمَرَةِ وَعَمَّتِهَا ایسے ہی ایک عورت سے اور اس کی پھوپی کو جمع کرنے دونوں کے ساتھ شادی کرلوں دونوں کو ایک ساتھ اپنے گھر میں رکھوں اور اپنے نکاح میں جمع کرلوں اس سے منع نہیں کیا جبکہ حدیث منع کیا گیا اس سے تو وہ کہے کہ اللہ نے منع نہیں کیلہذا میں ایسا کروں گا تو اچھا کہو گے یہ سوال اٹھا رہے ہیں اب مومن سے کہہ رہے ہیں وَقَدَلِكَ قَالَ اور وہ آدمی وہ منکرِ حدیث کہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّةِ عَرْزَعَنَكُم تمہاری وہ مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّزَعَ اور تمہاری وہ بہنیں بھی حرام ہیں جو رزائی بہنیں ہیں یعنی جس لڑکی نے اس ماں کا دودھ پیا جس کا آپ نے دودھ پیا چاہے وہ آپ کی اپنی سگی ماں ہو یا کوئی دودھ پلانے والی کسی نے بھی پلا دیا تو وہ آپ کی ماں بن گئی دودھ پینے کی وجہ سے بچپن میں تو وہ بچی بھی آپ کی بہن بن گئی تو قرآن میں تو ذکر ماں کا رزائی ماں اور رزائی بہن کا ذکر ہے تو کہتے ہیں کہ فَمَا حَرَّمَا فِي كِتَابِهِ غَيْرَحَ بِلَبَن تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ کسی اور خاتون کو دودھ کے ذریعے حرام نہیں کیا دودھ کے ذریعے صرف ماں کو جس کا دودھ پیا ہے وہ حرام ہوئی اور وہ بہند حرام ہوئی جس نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا ہم نے پیا تو گویا ان دو کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہوں گی گویا میں کہتا ہے کہ وہ کہے کہ میں شادی کرلوں گا چاہے وہ دودھ کے اندر کسی طرح سے میری شریکی کو نہ ہو تو فَمَا تَسْنَعُ بِبَاقِ الْمُحَرَّمَاتِ بِالْرَضَعِ بِمِثْلِهِنَّ تو تم کیا کرو گے باقی جو رزاعت سے حرام ہونے والی جو محرمات ہیں ان کے مثلے جو نصب کی ہیں حدیث میں آتا ہے نا کہ رزاعت سے بھی وہ تمام عورتیں خواتین حرام ہوتی ہیں مرد کے لئے جو نصب سے اور خونی رشتے سے حرام ہوتی ہیں یعنی اگر رزاعی ماں ہے تو رزاعی ماں کی جو بہنیں وہ خالہ بنے گی تو وہ بھی حرام ہوگی اس آدمی پر جس نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اس خاتون کی جو بہن ہوگی وہ خالہ بنے گی اس کی تو اس طرح سے بہت ساری اس کی ماں جیسے ہے اس عورت کی ماں جو اس کی نانی بن جائے گی رزاعی نانی گرچہ اس نے دودھ نہیں پلایا لیکن رزاعی ماں کی ماں ہے تو وہ نانی ہو جائے گی تو اس طرح سے وہ بھی حرام ہوگی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حدیث میں تو وہ تمام خواتین اور عورتیں حرام ہو جاتی ہیں دودھ پینے سے جو کہ خون کے رشتے سے نصب سے حرام ہوتی ہیں لیکن یہ آدمی کیا کرے وہ صرف انہیں انہی دودھ کو حرام مانے ماں کو اور بہن کو جو دودھ سے حرام ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا حرومین رضا ماں یا حرومین انہ سب تو نعم کہتے ہیں ہاں وَيَجِزِ وَيُجِزِ اَيْدًا مِن لَبَنِ الْفَحْلِ مِثْلُهُ اور لَبَنُ الْفَحْلِ جو ہوتا ہے یعنی یہ بات تو مشہور ہے سب کو پتا ہے کہ اگر کسی خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو وہ خاتون اس بچے کی ماں بن گئی اور وہ بچہ اس کا اپنا بیٹا بن گیا حرمت کے اعتوار سے جو رضاعت کی حرمت ہے یہ تو معروف ہے لیکن اچھا اب اس خاتون کی جتنی بھی بیٹیاں ہوں گی اور جتنے بیٹے ہوں گے یا اس کی ماں اس کی بہن یہ وہ سب جو اس کے رشدار ہیں وہ سب اس پہ حرام ہو جائیں گے اس بچے پہ لڑکا ہو یا لڑکی لیکن اس خاتون کا جو شوہر ہے اس خاتون کا جو شوہر ہے اس کو لبن الفحل کہتے ہیں لبن الفحل مطلب رضاعی ماں کا جو شوہر ہوا تو وہ باپ کے حکم میں ہوا اس آدمی کی بھی جو جتنی بھی محرمات ہیں اس کی جو رشتے میں جو خواتین ہیں وہ بھی حرام ہوتی ہیں صرف دودھ پلانے والی عورت کی نہیں بلکہ اس کا جو شوہر ہے مالی جو اس شوہر کی بہن ہو تو اس کی پھوپی ہو گئی اس کی ماں ہو تو اس کی دادی ہو گئی سمجھے کی نہیں تو اس طریقے سے جو اس کی بھی خونی رشتہ ہوں گی وہ اس پر حرام ہو جائیں گی جس بچے پہ جس بچے نے اس آدمی کی بیوی کا دودھ پیا ہے شاید نے یہاں تک اس چیز کا خیال کیا ہے تو کہتے تو وہ کہے کہ کتاب اللہ میں تو یہ چیزیں ہیں نہیں تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا نام لیا تھا ان کے مسمیات کے بعد تو سب چیزیں حلال کر دی ہیں تو فرماتے ہیں امام ابن ابتاء تو تم چاہ تو کیا امید کر کے جائے تم سے کہ تم چاہ جواب دوگے اس شخص کو جو تم سے کہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں وسیعت کر دوں اگر مجھے وفات حاضر ہو موت کا وقت آئے میں اپنے والدین کے لئے وسیعت کر دوں اور اپنے قریبی رشداروں کے لئے وسیعت کر دوں چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسیعت کرتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے پاس موت کا وقت آئے اور وہ کچھ خیر اور مال چھوڑ رہا ہو تو وسیعت کر دے والدین کے لئے اور اقربین کے لئے معروف طریقے سے متقین پہ یہ فرض ہے تو قرآن میں تو یہ لیکن یہ چیز آیت میرہ سے منسوخ ہو گئی اور حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ وسیعت علیہ وارث کسی وارث کے لئے وسیعت نہیں ہے کوئی وارث ہو جو ڈائریکٹ کسی آدمی کا وارث بن رہا ہو مثلا ایک آدمی اس کے دو بیٹے ہو یا چار بیٹے یتیم بیٹے بیٹیا کوئی بھی ہو اب وہ آدمی مرنے سے پہلے اپنے کسی ایک بیٹے کے لئے خصوصی وسیعت کر دے یہ وسیعت باطل ہے کیونکہ وارث کے لئے وسیعت نہیں کی جا سکتی اور یہ منکر حدیث کہے کہ نہیں میں تو قرآن میں کہا گیا ہے میں تو وسیعت کروں گا تو وہ پوچھ رہے امام بن بتا کہ آپ کیا کہیں گے اس شخص سے جو آپ سے کہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ چوری کرنے والا چور چاہے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھوں کو کٹ دو ان کے فعل کے بدلے میں تو قرآن میں تو اللہ نے ہاتھ کٹنے کو کن دیتے کہ چور ہے تو کٹ دو تو کہا تو جو بندہ چوری کرے کسی گھٹلی کی یا گھٹلی سے بڑی کوئی خجور چوری چوری کر لے تو وہ سارخ ہے اور میں اس کا ہاتھ کٹ دوں گا مطلب وہ کسی بھی چیز کو چوری کر دیں وہ ہاتھ کٹ دوں گا وہ یہ کہے منکر حدیث منکر سنت من حرز نوغیریف کسی بھی چیز کو چاہے وہ حرز میں سے ہو چھپائی جانے والی چیز ہو یا کھلی ہو چیز ہو حفاظت سے رکھنے والی چیز ہو یا عام چیز ہو اس میں سے کھیت میں سے کوئی دانہ اٹھا کھالے کوئی پھل اٹھا کھالے خجور یا وغیرہ وغیرہ کوئی بھی پھل یا کوئی دانہ نکال لے کوئی کچھ بھی کھالے چھوٹا مٹھا اٹھا لے تو میں چور مانا جائے گا چور تو آ جائے گا اس کو لیکن بغیر کسی نساب کے بغیر کسی تحین کے بغیر کسی مقدار کے جانے محض چھوٹی بڑی کسی بھی چیز کو چوری کرے ہاتھ کٹ دوں گا اگر کوئی یہ کہے وغیرہ لکھا آخر اور کوئی اور شخص آ کر آپ سے کہے کہ یا من کی ہاتھ تو انگلی سے لے کے کندے تک ہوتا ہے ہر جگہ پوری ہاتھ ہی چمار ہوتا ہے فانا اکتہ سارق من من کی بھی تو میں چور کا ہاتھ کٹوں کندے سے ہاتھ تو پورا ہاتھ ہی ہے تو میں کندے سے ہی چکاٹوں گا وہ یہ کہے جبکہ انگلیوں کے کنارے کٹ دوں گا یہ بھی ہاتھ ہے یہ جو بات آئی اور اس جیسی بہت سی باتیں ہیں مولی اگر ہم ان تمام باتوں کو جو کہی جاتی ہیں جو منکرین سنت کہتے ہیں ہم اگر اس کا استقصہ کریں اور شمار کر کے کھٹا کریں اللہ تعالیٰ کتاب تو کتاب بہت لمبی ہو جائے گی وقت حصر الاسحاب اور تطویل اور اسحاب بہت زیادہ ہو جائے گا ہماری بات بہت لمبی ہو جائے گی تو اس جیسی جو باتیں آئیں تو آپ چاکر ہوگے اصل یہ کہنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں ان کے ذریعے کہ منکرین حدیث اور منکرین سنت اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہتے تھے تو فرمایا کہ فَبِمَا اِذَنْ أَنْتَ قَاتِعُنْ حُجَّتَهُ تو مسلمان ہم سے کہتے ہیں مسلمان سے کہتے ہیں مومن سے کہے مومن اے علم والے عقل والے تم کس چیز کے ذریعے اس کی اس دلیل کو حجت کو قطع کروگے کاتوگے کیسے کر کے اس کا جواب دھوگے اور اس کے جھگڑے کو اس کے دلیل کو یا اس کے وہ جو آپ کے سامنے آ کر کے پیش کر رہا ہے اپنا احتجاج کر رہا ہے اس کو تم اپنے نفس سے کیسے ہٹاؤگے دور کروگے وَحَلَّكَ مَلْجَعُنْتَلْجَعُ إِلَيْهِ چا تمہارے پاس کوئی ملجع ہے جہاں تم پناہ لے سکو اَوْشَيْعُنْتَعُولُ عَلَيْهِ چا کوئی چیز ہے جس پر تم اعتماد کر سکو ان سب شبہات کا جواب کیسے دھوگے ان سب سوالوں کا جواب جو گزرے تمہارے پاس جواب دینے کے لئے کچھ ہے یہ پوچھا چاہتے ہیں غائر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں آپ کے پاس جن کے ذریعے آپ ان شبہات کا ادالہ کر سکیں اللہ تیفرد اللہ علیہ قطعتہ کہ جس سنت کے مطالق اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی کی اطاعت کریں فیہا اس سنت کے سطلے میں وَقَبُولَهَا اور اس سنت کو قبول کرنا اللہ نے فرض کیا آپ کے اوپر اس پر عمل کرنا فرض کیا ہے تو سنت کے ذریعے ہی آپ اس کو رد کر پائیں گے کیسے جیسے پیچھے گزرانا کوئی کہا کہ میں دو رکھت نماز پڑھوں تو کیسے آپ رد کریں گے سنت سے رد کریں گے ساری چیزوں جو پیچھے گزریں ان تمام کیونکہ یہ خواہشات پرستی ہو گئی وہ کہے قرآن میں تو ایسے ہی ہے اب کچھ بھی کر لو قرآن میں تو نہیں آیا یا ایسے نہیں کر سکتے زور کی نماز میں زور کی نماز میں جہری قرآن نہیں کر سکتے قرآن میں تو نہیں ہے تو اس کا جواب کہاں سے آئے گا سنت نبوی سے آگا یہ کہہ مطلب ہے فَإِن قُلْتَا اگر آپ کہیں وَمَسْسُنَّتُ الَّتِي هَذَا مَوْزِعُهَا بھئی کونسی وہ حدیث ہے کونسی وہ سنت ہے جس میں یہ والی بات موجود ہے اس طرح کی بات ہے ان لوگوں کو ان کے شبے کو رت کرنے کے لئے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاس حدیث آپ کو سنت کی ضرورت ہے تو وہ بتائیے ہمیں وہ مصنف کرنے جاتے ہیں کہ آپ اگر ہم سے پوچھائیں کہ وہ سنت کونسی ہے وہ حدیث کونسی ہے جس کے ذریعے ہم یہ رت کر سکتے ہیں تو فرمایا قیلہ لکھا آپ سے کہا جائے گا وَمَا آمَرَا بِهِ رسول اللہ ﷺ وہ سنت وہی ہے جس کا اللہ کے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا وَنْحَا عَنْهُ اور جس سے منع کیا وَقَالَهُ اور جسے آپ نے زبان سے فرمایا وَفَعَلَهُ یا اَوْفَعَلَهُ یا جس کو آپ نے خود اپنے عمل سے کیا وَكُلْ نُعَلِقَ اور یہ سب جو چیزیں ہیں آپ کی طرف سے آئی ہوئی فَوَاجِبُنْ عَلَيْ قَبُولُهُ تو تم پر واجب ہے کہ تم اسے قبول کرو اَتِبَعُهُ هُدَى کیونکہ اللہ ﷺ کی اتباع کرنا ہدایت ہے وَتَّرْكُ لَهُ اور اس کو چھوڑ دینا آپ کی سنت کو چھوڑ دینا عَلَى سَبِيلِ الْعِنَاد عِنَاد کے طور پر عِنَاد کہتے ہیں ہر دھرمی کو ہر دھرمی کا مطلب کیا ہوا یعنی عِنَاد یعنی کہ ایک آدمی جان رہا ہے ایک چیز کو اور جانتے بوچھے چھوڑے سمجھنے کے بعد بھی چھوڑ دے حدیث پہنچ گئے پھر بھی عمل نہیں کرنا چاہتا تو اگر فرمایا کہ اگر کوئی شخص حدیث کو چھوڑ دے سنت کو چھوڑ دے عِنَاد کے بطور ہر دھرمی کے بطور کفر وظلال تو یہ کفر ہے اور گمراہی ہے کیونکہ علم پہنچنے کے بعد اسے ترک کرنا پھر تو ظاہرے کے مقابرت اور تکبر ہے اور یہ چانبوچ کے یہ استخفاف ہے اللہ کے نبی کا اللہ کے نبی کے سنت کا فرمایا اللہ کے نبی کے سنتے تھے یا قد علم آپ نے سکھلایا بتایا بھی اَنَّهُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزمان کے آخر زمان میں بعد کے زمانوں میں ہوں گے کیا اَهَلُ الْحَادٍ وَزَيْغِ الْحَادِ والے لوگ آئیں گے سیخ اور زلالت والے انحراف والے لوگ آئیں گے وَزَلَال يُكَذِبُونَ سُنَّتَهُ جو آپ کے سنت کی تقزیب کریں گے جھٹلائیں گے وَيَجْهَدُونَ مَقَالَتَهُ آپ کے قول کا انکار کریں گے یعنی آپ کی کہی ہوئے بات کو نہیں مانیں گے وَيَجْرُدُونَ شَرِعَتَهُ اور آپ کی شریعت کو رد کر دیں گے فَلَذَلِكَ قَالَ فِيهِمْ مَقَالَ تو انہی لوگوں کے بارے میں آپ نے جو بھی کہا فرما دیا وہ حدیث آ رہی ہے کہ آپ نے کیا کہا ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں اپنی سنت سے حدیث صحیح ہے ترمیزی میں بھی روایت موجود ہے حسن صحیح قَالَ حَدَثَنَا أَقُبَقْر محمد بن احمد بن صالح بن سیارا لزدی قَالَ حَدَثَنَا بِيشْرُ بن مطر قَالَ حَدَثَنَا سُفِيانَ بن عُيَائِنَا عَنِ بِن مُنْ قَدِر وَحَسَنِ بِن نَبِ النَّدْر عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بِن نَبِي رَافِع عَنَبِيهِ وَحَسَنِ بِيشْرُ بِن نَبِي رَافِعَثَنَا کہ ان کے ذریعے اللہ کے میں تک پہنچتے ہیں فرمایا قَالَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى عَلَى عَرِكَتِهِ آف صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگو ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں پاؤں تم میں سے کسی شخص کو مُتَّكِئًا عَلَى عَلَى عَرِكَتِهِ وہ اپنی مصنط پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو یا لیٹا ہو يَأْتِهِ الْأَمْرُ مِنْ عَمْرِ اس کے پاس کوئی حکم آئے میرے حکموں میں سے کوئی معاملہ میرے معاملات میری کہی ہوئی باتوں میں سے کوئی معاملہ آئے یا میں نے جو حکم دیا ہے مِمَّا عَمَرْتُو بھی ہی جن کا میں نے حکم دیا ہے اَوْ نَحَيْتُ عَنْهُ یا جن سے میں نے منع کیا ہے ان میں سے کوئی بھی عمر معاملہ یا حکم آئے اس کے پاس فَيَأُقُول اور وہ کہے لَا عَدْرِ میں نہیں جانتا ہے یہ کیا چیز ہے مجھے نہیں پتا یہ حدیث آ رہی ہے اس کو انکار کر دے یعنی نہ مانے اس کو مَا وَجَدْنَا تِي كِتَبِ اللَّهِ اتَّبَعْنَا ہو جو چیز ہم کتاب اللہ پائیں گے اس کی اتبع کریں گے تو فرمایا میں ایسا تم میں سے کسی کو نہ پاؤں یعنی ایسا کرنے والا کوئی نہ ہو ایسا مت کرنا منع کیا آپ نے اس چیز سے تو یہ روایت دیکھیں بتا رہے جاتے ہیں کہ اس طرح کی سنت میں اللہ کے نبی نے انہی لوگوں سے نر آیا ہے جو لوگ سنت کو رد کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی سنت سے پیش کیا یہ روایت بھی صحیح ہے حدیث صحیح ہے حدث عن القاضی المحاملی قال آدھا سنہ یوسف بن موسیٰ قال آدھا سنہ صفیان بن عجینا صفیان کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا لہو الفیان نا حدکم متقن علا عریقہ تھی یعطی ہی لعمر من عمری توہر سا لفظ کا فرق ہے باقی حدیث وہی ہے کہ میں نہ پاؤں تم میں سے کسی شخص کو کہ وہ اپنے عریقہ کہتے ہیں ٹیک لگانے کی جی چاہے وہ صوفہ کی طرح سے ہو کرسی ہو چاہے وہ تخت ہو یا چار پائی ہو یا زمین میں بھی وہ کسی تکیہ پر ٹیک لگا کر کے لیٹا ہو بیٹھا ہو تو وہ عریقہ ٹیک لگانے کی چیزوں کہتے ہیں ہر وہ جی جس پر ٹیک لگائی جائے چاہے وہ صریح ہو یا منصہ ہو فراش ہو کوئی بھی چیز ہو تو نہ پاؤں ایسے شخص کسی شخص کو وہ ٹیک لگائے بیٹھا ہو بطلاہ آرام سے بیٹھا ہو حدیث میں جاری ہو اس کو احترام بھی نہ کرے حدیث کا حدیث کیلئے بیٹھے بھی متوجہ نہ ہو اور پھر اس کے بعد کیا کرے کوئی بات آئے میرے عمرو نہیں میری منع کی ہوئی یا حکم دی ہوئی چیزوں میں سے اور کہہ لا ندری ہم نہیں جانتے سب کیا ہے اس کو اٹاؤ ما وجدنا فی کتاب اللہ اتباع نہ ہو جو چیز ہم کتاب اللہ ہم پائیں گے اس کی اتباع کریں گے تو ان چیزوں سے آپ نے منع کیا تھا ایک اور روایت آرہی ہے انہیں کی سنت سے فرماتے ہیں مقدام بن مادی قریب ایک صحابی ہیں ان سے روایت آرہی ہے تو یہ روایت بھی مطلب من جملہ حدیث تو صحیح ہے مطلب ایک دوسرے سے وہ پا رہے ہیں مثلا اس کے اندر راوی جو ہیں فرماتے ابو جاور محمد مسلمان من نومان الباہیلی یہ سقہ ہیں قال حضرت صلی اللہ حسین بن ابن نومان الجر جرائی یہ بھی مقبول ہیں قال حضرت صلی اللہ ولید بن مسلم عن حریز بن عثمان عن عبد الرمان من نبی عوف الجرشی عن مقدام بن مادی قریب تقریباً تمام راوی سقہ ہیں سوائے کسی ایک علومی بن نصب وغیرہ بعض لوگوں میں تھوڑا سا بدد تھی لیکن حدیث حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کے معنی وہ ہیتی ہے تاقید ہو جاتی ہے کہ فرمایا کہ لَا اِنِّي اُوْتِیتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ کہ لوگوں آپ نے فرمایا کہ لوگوں سن لو مجھے کتاب دی گئی ہے اللہ نے مجھے کتاب یعنی قرآن دیا ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اسی کے مثل ایک چیز اور دی ہے اس کے ساتھ ساتھ یعنی سنت پھر فرمایا اللہ اَن يُشِكَ شَبَعَانُ کوئی پیٹ بھرہ ہوا شخص یعنی مالدار پیٹ بھرہ ہوا اور ایک دیگر سے بے نیاز مستغنی شخص قریب ہے کہ ایسا وقت آئے کہ وہ اپنے عریقہ پہ ٹیک لگائے بیٹھا ہو یقولو عَلَيْكُم بِالْقُرْآن اور کہے کہ لوگوں قرآن کو لازم پکڑو قرآن پڑھو فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلَال تو قرآن میں جو حلال چیز پاؤو فَأَحِلُّو تو اسی کو حلال جانو وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَام اور جس چیز کو تم حرام قرآن کے اندر پاؤو فَحَرْ رِمُو تو اسے حرام سمجھو یادہ جو چیز قرآن میں حرام نہ ہو تو اسے کہنا میں حرام نہ جانو تو ایسے کہنے والے آئیں گے عَلَى لَا يَحِلُّ الْحِمَارُ الْأَهْلِي آپ نے ہاں پر کہا فرمایا کہ ایک بات جان لو خبردار جو گھرے لوگ گھرہ ہوتا ہے حِمَارَ اَلِي یہ حرام ہے قرآن میں گرچس ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن میں نہیں ہے تو حلال ہو گیا تو وضع ایک اور لمبی حدیث ہے تو بہر کہے ویسی طرح کی اور روایتیں بھی آ رہی ہیں میرا خیال ہے یہ گھنٹہ ہمارا ہو گیا ہے تو اسی پر اقتفاہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں سنت نبوی پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق دے اس کو سیکھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اس کو پھیلانے کی دعوت دینے کی توفیق دے اور پاطل کو سمجھنے اور اس کو اس سے بچنے کی توفیق دے جب تک اس دنیا میں رہیں کتاب و سنت پر قائم رہیں جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید و سنت پر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چپٹر بڑا ہے اس چپٹر میں اور بھی اس طرح کی حدیثیں آئیں گی